حضرت شاہ شرافت میاں کے سجادہ نشین شاہ سقلین میاں جنہیں ان کے چانے والے میاں حضور کہتے ہیں وہ اپنے زندگی میں ضرورت مند لڑکیوں کی اجتماعی شادی پر زور دیتے اور کراتے بھی رہے ان کے اس کام کو ان کے جان نشین غازی میاں بھی بدستور رکھنے کے خواہش مند ہے لہذا شاہ سقلین میاں کے پہلے عوض پر لڑکیوں کے ساموک نکاح کا اعلان کیا ہے یہ بڑا کاری کرم حضرت شاہ سقلین اکیڈمی کی طرف سے کرایا جائے گا کہاں لال جوڑے میں بھی اس لڑکیاں سیرہ باندے دولا ہوں گے رضا الہی میں ہونے والے اس کام کی تفصیل جاننے کے لیے آئے آپ کو حضرت شاہ شرافت میاں کی درگاہ پر اکیڈمی کے آفس لیے چلتے ہیں سنواتے ہیں کہ پریس کانفرنس میں کیا جانکاری دی جا رہی ہے ہمارے آقا و مولا کیبلہ و کعبہ حضرت پیرو مشت شاہ محمد سقلین میں حضور کا پہلا عرص مقدس ہونے جا رہا ہے اور عرص جو کہ پانچ اکٹوبر سے پرچم کشائی کی رسم سے آغاز ہوگا عرص کا اور عرص کی تاریخ ہوگی پہلی ربیو سانی اور اس کے بعد جو ہے عرص سے پہلے مطلب عرص سے پہلے اس مبارک موقع پر تین اکٹوبر کو حضرت شاہ سقلین اکیڈمی اور پیٹی ایڈی جانب سے بشپ منڈل انڈر کالیج میں ایک اجتماعی نگاہ کا پروگرام ہم لوگوں نے رکھا ہے اور اس پروگرام میں انشاءاللہ چالیس جوڑوں کا نگاہ کرائے جائے گا چالیس جوڑوں کا اب تک ریسٹیشن ہو چکا ہے اور ان تمام جوڑوں کو ضرورت زندگی کا جو گھریلو سامان ہوتا ہے وہ بھی اگیڈمی کو فرمی تھی اور یہ جو ریسٹیشن کرائے گئے ہیں یہ تمام بریلی منڈل اور مراد آباد منڈل تک کے ہیں اور انشاءاللہ میاں حضور حضرت قبلہ غازی میاں حضور کی سرپرستی میں یہ پروگرام ہوگا اور اس کا جو وقت ہے وہ شام پانچ بجے سے سات کے دس بجے تک یہ پروگرام چلے گا لڑکا اور لڑکی دونوں کے طرف سے پچا پچاس لوگوں کو پاہا ہے میکسیمہ پچا پچاس لوگوں کو پاہا ہے دونوں سائنس ان کے کھانے کا بھی احتمام کیا گیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بدا ہوں اکیڈیمی کے ذریعے لگبک دوزار چھے سے یہ خدمت خلق کے کام بہت بڑے پیمانی پر کی جا رہا ہے اور اتماعی نتاہ نہیں بلکہ جتنے بھی خدمت کی کام ہو سکتے ہیں جیسے کسی کے علاج میں مدد کرنا کسی میں تعلیمی مدد کرنا کسی کی فیز بھرنا تو اس طرح کے کام بے باہوں کو سلائے مشین باڑنا جاڑوں کے موسم میں کنبل لہاف باڑنا کسی ضرورت مند کو کپڑے باڑنا تو اس طرح کے جتنے بھی جارے خیر کے کام ہیں میہ حضور کی سرپرستی میں خان کا سگلین یا شرافتیہ کی رہنمائی میں حضور شاہ سرکلین اگیڈمی کئی سالوں سے متواتف کرتی جلی آتے ہیں اور یہ صرف بھریلی میں نہیں ہو رہا ہے بلکہ پورے ہندوستان میں ہو رہا ہے یہ کام گمبئی سورت کہندباد کچ مانوی گوبال جھانسی ڈلی مردباد رامپور بدائیوں تمام جگہوں پر ہر سال اس طرح کے کام انجام دی جا رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ اس کو ہم لوگ بہت بڑھ جڑھ در نہ دکھاتے ہو نہ شو کرتے ہو نہ بڑھ جڑھ در منزل آمبر وہ کام نہ آتے ہو مگر ہم لوگوں کا یہ کام متواتر جاری ہو ساری ہے اور اس کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے کیونکہ ہمارے بیرو مرشد حضرت قبلہ شاہ محمد صلی اللہ علیہ الرحمنہ کا یہ پیغام تھا ان کی تعلیم تھی ان کا سبب تھا کہ اپنے کاموں میں للاحیت لائیے کہ سوائے للاحیت کے کوئی کام نہ کریں اور اپنے کاموں کے ذریعے اللہ کو راضی کریں کام وہ کریں جس سے اللہ راضی ہو اللہ خوش ہو مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کام نہیں کی جاتے ہیں یا صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام ہوتے ہیں وہ ہم سے راضی ہو رہے ہیں تو اس موقع پر اور سے سرلنی بھی حفظ کا پہلا ہے جو پانچ اکتوبر سے سنونوں کا پرچل گھنائی نو اکتوبر تک منایا جائے گا نو اکتوبر کو پرشریف کی رسمت آگی صبح گیارہ بجی صبح گیارہ بجی صبح گیارہ بجید صبح گیارہ بجید